مبارک بات پیش کرنے کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی چنیدہ اور پسندیدہ شخصیات کے صدقے ہمیں کرونا کی وبا سے نجات دے بات کرونا وائرس کی تو جتنے محفوظ اتنے محفوظ کرونا سے بچنے کا واحد حل احتیاط ہے اے ملک میں نئے رپورٹ ہونے والے کیسز کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے مریضوں کے نئے اعداد و شمار جاری کر دیئے ہیں اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سیچ نیوز کے نمائندہ سجاد کازمی سے جی سجاد ملک بھارے میں کرونا کے کیسز کی تعداد جو ہے اپنے اطافہ جاری محفوظ شخصیات کے جانب سے آتازہ دادو شمار بھی جاری کر دیئے گئے ہیں اور آپ سرچی ترسیار کے مطابق ایک اداع شاہر سے آج کرونا کے مریضوں کی جو ہے اطافہ ہو سکی ہے ملک بھارے اور اس میں جو اہم بات ہے کہ اس میں ریکووری کا جو ہے لیوٹ بڑھتا جا رہا ہے جو ہے مریض ہیں جو اس کے عجاب ہو رہے ہیں ان کے تعداد میں بھی مسلسل جو ہے اطافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اب اگر بات کہ اس کیسز کی بارے میں تو سن میں اس کی تعداد ہے وہ چاہر سے کامل ہے جب کہ پجاب کی پاتھ گئے تو سنوے تک جو ہے تعداد پہنچ چکی ہے اگر محفت سے خیدر کو کنخواہ کی تو وہ وہاں پر ایک چو اچھی کیسز اب تک جو ہے سامنے آ چکی ہیں صحیح بہت شکریہ سجاد آپ کا کمانڈ اور کنٹرول سنٹر کے تازہ آداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد ایک ہزار چار تو پانچ ہو گئی ہے بچے شہری کرونا کو شکست دیرے میں کامیاب ہو گئے ہیں کمانڈ اور کنٹرول سنٹر سے مریضوں کے نئے آداد و شمار جاری کر دیے گئے ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد بڑھ کر ایک ازار چار سو آٹھ ہو گئی پنجاب میں سب سے زیادہ چار سو نوے کیسز جبکہ سندھ میں تعداد چار سو نوے کیسز بلوچستان میں ایک سو تینتیس اور اسلام آباد میں انتالیس کیسز رپورٹ ہوئے ازاد کشمیر میں دو اور گلگت پلدستان میں ایک سو سات کیس رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں پچیس افراد کرونا وائرس سے مکمل طور پر سیت جاب ہو گئے جبکہ کرونا وائرس سے امواد کی تعداد گیارہ ہے اور پنجاب میں کرونا وائرس کی مریضوں کی تعداد چار سو ستانوے ہو گئی ہے ترجمان پرائمری اور سکنٹری ہیلت کیر کے مطابق کرونا وائرس سے امواد کی تعداد پانچ ہو گئی ہے چار مریض تندرست بھی ہوئے ہیں پنجاب میں کرونا وائرس کے نوے نئے کیسی سامنے آنے کے بعد کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد چار سو ستانوے ہو گئی جبکہ لاہور میں ایک سو پندران ڈی جی خان میں دو سو سات زائرین ملتان میں چھالیس زائرین گجرات میں اکاون گجرانوالہ میں نو جھیلم انیس راول پنڈی میں پندران ملتان شہر میں تین فیصلہ باد میں نو منڈی بہاولدی میں چار ناروال میں ایک رحیم یار خان اور سرگودہ میں دو دو مریضوں کی تعداد ہو گئی ترجمان پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا کہنا تھا اٹک اور بہاول نگر میں ایک ایک میاں والی میں دو ننکانہ صاحب میں دو خوشاب میں ایک ڈی جی خان شہر میں پانچ مریضوں میں کرونا وائرس کی تذہر ہوئی ہے تمام کنفرم مریض آئیسولیشن وارڈ میں داخل ہیں اور ان مریضوں کو مکمل طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے ترجمان پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا کہنا تھا کہ عوام حفاظی تدابیر اختیار کرے خود کو گھروں میں محفوظ بنائیں گودشتہ چودہ روز میں متاثرہ ممالک سے آنے یا کنفرم مریضوں سے ملنے والے افراد گھر میں آئیسولیشن اختیار کریں فرحان اجاز سچ نیوز لاہور چین سے میڈیکل ٹیم کا وافت تیبی سامان کے ساتھ پاکستان پہنچ گیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چین کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ چینی حکومت کے شکر گزار ہے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ سیول ایویشن آتھارٹی نے ننکال ائرپورٹ پر پھسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے تھائی ائر ویس کو ایک فلائٹ کی اجازت دے دی ہے خصوصی پرواز آج رات کو نیو اسلامباد ائرپورٹ پر پہنچے گی تھائی لینڈ کے بینکاک ائرپورٹ پر پھسے پاکستانی مسافروں کو وطن واپس لانے کا معاملہ حکومت پاکستان نے تھائی ایویز کو ایک فلائٹ آپریشن کی اجازت دے دی ہے سیول ایویشن آتھارٹی کے مطابق تھائی لینڈ نے خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستانی مسافروں کو اسلامباد لائے جائے گا اس خصوصی پرواز کے ذریعے ایک سو ساتھ مسافروں کو پاکستان لائے جائے گا یہ پرواز آج رات گارے کی اجازت دی جائے گی لاہور پولیس نے کرونا کے مشتبہ مریضوں کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے سپیشل ٹیمز تیار کر لی ہیں ہر ڈوین میں دس پولیس جوان سپیشل ٹیم میں شامل ہوں گے تمام جوان مکمل حفاظتی کٹس میں تائیونات ہوں گے لاہور سے ریپورٹ کر رہے ہیں زہن نقوے کرونا کے مشتبہ مریضوں کی اسپتال منتقلی کا انتظام بھی ہو گیا لاہور پولیس کی جانب سے ساٹھ رکنی خصوصی ٹیم میں تشکیل دے دی گئی سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید نے اہل کاروں میں کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس بھی تقسیم کر دی لاہور پولیس نے ہر ڈوین میں دس جوانوں پر مشتمل ٹیم تشکیل دے دی جو کرونا وائرس کے مشتبہ افراد کو اسپتال منتقل کرے گی ٹیم میں تشکیل دینے کا فیصلہ کرونا کے مشتبہ مریضوں کی جانب سے مضامت کی شکایت کی روشنی میں کیا گیا ہے سربلہ لاہور پولیس نے سپیشل ڈیموں کے ارکان کو تمام حفاظتی انتظامات اپنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کرونا ٹیس مصبت آنے پر مریض کا گھر میں رہنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے شہریوں کو چاہیے کہ وہ مشتبہ مریضوں کی موجودگی کی اطلاع جہاں ایک جانب لاہور میں حفاظتی ماس کی کلت کا سامنا ہے تو وہیں بیشتر ایسے شہری بھی موجود ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ٹھان لی ہے اس پر ریپورٹ کریں گے فرہان اجاز کرونا وائرس کے بڑھتے خدشات پیش نظر حفاظتی ماس کو بنیادی حفاظتی تدابیر سمجھا جا رہا ہے اس وبا کے آنے سے لاہور میں فیس ماس کی شدید کلت کا سامنا دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن شہریان لاہور اس خطرنک وائرس کے خدشے کے باوجود بھی شہریوں کی خدمت کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہاں ضرورت کے وقت زخیرہ اندوز اور بلیک میں چیزیں بیچنے والے موجود ہیں تو وہیں سڑکوں پر بڑی تعداد میں بچے بڑے سبی خدمت خلق کرتے دکھائی دے رہے ہیں میں تو یہاں بیٹو عوام کی خدمت کیلئے تو مارکس جو ہے آج کل جو ہے بہت پتلے سارے خراب آ رہی ہے گھروں میں بیماری زیادہ ہیں اور اس لئے سرہ کے کیوں پر بیٹا ہے اور زیادہ لوگ مارکس خریدتے بھی ہیں شہری فیس ماسک کو مناسب قیمت میں فروغ کر رہے ہیں تاکہ ہر شہری تک اس کی رسائی ممکن ہو ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس جیسے موزی مرس کو مل کر ہی شکست دی جا سکتی ہے کیمرمن محمد زامن کے ساتھ فرحان جاز سچ نیوز لاہور اسلام آباد زلی انتظامیہ نے جزوی لاکڈاؤن کے دوران کھلی دکانوں کے سٹاف کے نئے ایس او پیز جاری کر دی ہیں سٹاف کے لیے ماسک اور گلوز پہننا ضروری ہوگا وفاقی دار الحکومت اسلام آباد پر کرونا وائرس کے پھیلے کے پیش نظر زلی انتظامیہ نے دکانوں کے لیے نئے ایس او پیز جاری کر دی ہیں جس کے مطابق ہر کھلنے والی دکان پر ماسک اور ہینڈ سینٹائزر لازمی قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دکاندار ہاتھوں پر گلوز پہنے اور ماسک کا استعمال کریں اور وقتاً فاوقتاً ہاتھوں کو سینٹائز کرتے رہیں جاری ایس او پیز میں خاروبار اور گاہکوں کے لیے چہفت کا فاصلہ لازمی قرار دیا گیا ہے گاہکوں کے بننے والی لائن میں بھی چہفت کے فاصلے کا کہا گیا ہے ایس او پیز پر عمل درامت نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اسلامباد سے آپ کو خبر دیں کہ اسلامباد پولیس کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی مہم جاری ہے پولیس افسران مختلف علاقوں میں لوگوں میں ماس گلاوز اور آگاہی پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں آئی جی اسلامباد محمد عامر ظلفقہ خان کے قمات پر وفاقی پولیس کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے خصوصی آگاہی مہم جاری ہے اے ایس پی وارکو حمزہ ایمان اللہ اپنی ٹیم کے ہمراہ شہریوں کو ماسک اور دستانے تقسیم کر رہے ہیں جبکہ اے ایس پی کوسار اقیلہ نقوی نے اپنے علاقے میں شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی فراہم کی شہر میں پولیس کے ساتھ ساتھ شہریوں نے بھی اس مہم میں بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا ہے آئی جی اسلامباد کا کہنا ہے کہ اسلامباد پولیس چہریوں کے جاروں مال کی حفاظت کے لیے فرنٹ لائن میں کھڑی ہے اور پولیس کے تمام افسران اور جوان حمت اور بلند حسلے کے ساتھ اپنے فرائض کے اداہیگی میں مصروف عمل ہیں اور پشاور سے آپ کو خبر دیں کہ کرونا وائرس خدشات کے بیش نظر پشاور کے مختلف علاقوں میں سپریگ کا عمل جاری ہے ریسکیو ایلکار جراسیم کش سپریگ کرنے میں مصروف عمل ہے اس وقت پشاور سے بیورو چیف عمران ایاز ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جالیں گے جی عمران جی بالکل کرونا وائرس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پورے پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا تیزی سے پہل رہی ہے پشاور کے اگر میں بات کروں تو اس وقت کرونا وائرس وہاں پہ بھی بیکابو ہو چکا ہے ابھی تک خیبر پختنخواہ سے ایک سو اکیس سے زائد مصطبع ایک سو اکیس جو کنفرم کیسے وہ ابھی تک آ چکے ہیں جبکہ مشتبہ کیسز کی تعداد بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے مختلف طریقے کار اپنایا جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وائرس پر کابو پائے جا سکے احتیاطی تدابیر بھی بتایا جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریسکیو جو ٹیم میں ہیں ون ون ٹو ٹو جو ہے انہوں نے ایک کام شروع کیا ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں وہ سپریہ کر رہے ہیں اور سپریہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی جلسیم وغیرہ موجود ہے تو اس کے خلاف جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے فائٹر ادنان میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے ان سے جانیں گے اور سپریہ کا حوالے سے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی علیکم السلام ادنان بھائی بتائی گا ہے کہ آپ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں کالونی میں سپریہ کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے سر یہ جو ہے کرونا وائرس ایک بہت غطرناک ہے اس سے جو ہے تو زیادہ تر حکومت نے جو کہا ہے کہ جیسے مختلف لوگ جو ہیں تو الگ الگ ہی رہیں ہمارے حوالے سے جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں انہوں نے پشاور میں ہر ایک جگہ پہ ریسکیو کے جو ہے تو کام شروع کیا ہوا ہے سپریہ ہماری ہر جگہ پہ چلو ہے اور اس کے علاوہ ہمیں جہاں سے پھر بھی کال آجائے ہم وہاں پہ بھی خود کو پہنچا دیتے ہیں اور بروقت کروائی کر دیتے ہیں جب الکل اردنان بھائی میرے ساتھ موجود تھے آپ نے ان کی بات سنجھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں سے بھی ان کو کال محصول ہوتی ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں سپریہ کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ ہیں یہ جہاں کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی ہے جو ہم سب کو عزیز ہیں لیکن ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جو خدمات ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو بھی ہنگامی صورتحال ہو یہ نوجوان جو ہے موجود رہتے ہیں آج جو ہمارے سامنے جو وبا پہلی ہوئی ہے اس میں بھی یہ نوجوان جو ہے صرف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پشاور کی شہریوں کی زندگی کو محفوظ بنا سکے صحیح بہت شکریہ پشاور سے عمران عیاض ہمارے ساتھ موجود تھے کوئٹا سے آپ کو خبر دیں کہ پاک افغان سرحد کے غیر قانونی ڈاستوں سے افغان مہاجرین کی پاکستان آمد کا سلسلہ تحال جاری ہے جس کے باعث ملک میں کرونا وائرس کی کیسز میں غیر معمولی اضافے کا خدشات ظاہر کیا گیا ہے دنیا بر میں خوف کی علامت بننے والے محلک کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بلوچستان میں حکومت نے اگرچہ مختلف اقدامات کیے ہیں لیکن صبح سے متصل ہمسائے ملک افغانستان کی سرحد کے غیر قانونی انٹری پوائنٹ سے افغان مہاجرین کی عمد رفتہ حال کنٹرول نہیں ہو سکی ہے افغانستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور طیبی سہولیات کے فقدان کے باعث افغان مہاجرین ملک کے مختلف حصوں سے بلوچستان میں داخل ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس صورتحال کے باعث صبح میں کرونا وائرس کے کیسز میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے افغانستان کی ایران سے متصل سرحد بن نہ ہونے کے باعث ایران میں کرونا وائرس سے متاثرہ علاقوں سے افغان مہاجرین کی عمد رفت جاری ہے اور ان افغان مہاجرین میں بھی ذرائع کے مطابق ایک کثیر تعداد غیر قانونی طور پر بلوچستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوئی ہے ماہرین کے مطابق افغان مہاجرین کی غیر قانونی عامد رفت روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہ کیے گئے تو بلوچستان میں لا تعداد لوگ اس محلک وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں کیمرمن علی خان کے ساتھ عبدالغنی کاکر سچ نیوز کوئیٹا پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب میں کرونا کی وبا پھیلنے کے بعد صحت کی سہولتوں کا فقدان شدت سے محسوس ہونے لگا ہے ایک سروے رپورٹ کے مطابق پنجاب کے ہسپتالوں میں چابس سو لوگوں کے لیے صرف ایک بستر اور ستنہ سو افراب کے لیے ایک فیزیشن دستیاب ہے دوہزار تیرہ سے اب تک صوبے بھر میں چند ہسپتال تعمیر کیے گئے اس پر رپورٹ کریں گے لاہور سے نبیل نکوے کرونا وبا پھیلنے کے بعد حکمران بھی اطراف کرتے نظر آتے ہیں کہ وبا میں شدت آئی تو ملک صورتحال سنبھالنے کا متحمل نہیں ہو سکتا پنجاب میں چھوٹے بڑے ہسپتالوں کی مجموعی تعداد تین سو اٹھاسی ہے جن میں صرف ساٹھ ہزار بستروں کی سہولت میسر ہے دوہزار تیرہ سے اب تک صرف اکتیس ہسپتال بنائے گئے موجودہ حکومت نے مختلف وجلہ میں پانچ نئے ہسپتال بنانے کا اعلان کیا صوبے کے انچاس بڑے ہسپتالوں میں سے انیس لاہور چھ راولپنڈی پانچ ملکان چھ فیصلہ باد تین بھاولپور دو سیالکورٹ اور دو گجرہ والا میں ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ عبادی کے تناسب سے ہسپتال میں طبیعی عملہ بہت ہی کم ہے وہاں دستیاب سہولتیں حکمرانوں کی کارگردگی کا پول کھول رہی ہیں نبی نکوی سچ نیوز لاہور وزیراعظم عمران خان کی معاون خصوصی براہ اطلاعات و نشریار ڈاکٹر فردوس آشکہوان نے میڈیا کانفرنس کی ہے کہا کرونا کی حوالے صرف فیصلوں کی انیسلی سطح تک اثرات جانچنے کا لاہ عمل بنا رہے ہیں نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کرونا سے بچاؤ کے اقدامات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ کرونا سے نپٹنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے رامنسٹرہ پاکستان نے جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے اس نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے فورم پہ جتنی اب تک میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بڑی کلیریٹی کے ساتھ ایجنڈا نمبر ون رکھا گیا کہ اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہماری نیشنل سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے اور وہ اس کو اپلاو کروکنا اس کے لیے حفاظتی تدبیر اختیار کرنا اور اوورال ایک نیشنل ایکشن پلان جس کے تحت اس حکمت عملی کو چاروں صوبوں گلگیت بلتستان اور ایجے کے میں ایمپلیمنٹ کرانا یہ اس کا مین جو ہے ایک نمبر ون ایجنڈا ایٹم گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائر امان اللہ یاسین زئی کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات نہ گزیر ہیں عوام کو گھروں تک محدود کرنے کے لیے مزید سخت اقدامات کرنے ہوں گے گورنر بلوچستان نے کوئٹا میں کرونا وائرس کی صورتحال کی مانیٹرنگ کے لیے قائم کیے گئے صوبائی کنٹرول روم کا دارہ کیا جہاں انہیں متعلقہ حکام نے کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف امور پر بریفنگ دی اس معقے پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر بلوچستان کا کہنا تھا کہ حکومت محلی کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے بگر اس صورتحال میں عوام کا کردار بہت اہم ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافے سے تشویش میں اضافہ ہوا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ احتیاطی تدبیر پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے ایمان اللہ یا حسین زائی کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑی تو اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مسید سخت فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے راہنماں خرشیت شاہ کہتے ہیں کہ ایک کرونا وائرس صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے اس صورتحال میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور دیگر لوگ کام نہیں عبادت کر رہے ہیں پوری کام کرونا سے لڑنے کے لیے متحد رہے سکرمی پیپلز پارٹی کے اسی راہنماں خرشیت شاہ کی میڈیا سے گفتگو اس دوران میں ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے جس کے باعث صورتحال انتہائی خطرناک ہو گئی ہے اس صورتحال میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور دیگر عملہ کام نہیں عبادت کر رہے ہیں اس مواقع پر ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے پوری کام ایک ساتھ ہے اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے صبحی وزیر ٹرانسپورٹ ویش شاہ کہتے ہیں کہ سکھر کے کرنٹینہ مرکز سے ایک اور گھروں کو روانہ کرنے والے ہیں اور جبکہ مصبت رپورٹ آنے کے دوبارہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں صبحی وزیر ٹرانسپورٹ ویش شاہ نے میڈیا سے گفتگو کی اور اس دوران ان کا کہنا تھا کہ سکھر کرنٹینہ مرکز سے چھ سو سے زائد افراد کو گھروں کو روانہ کر چکے ہیں جبکہ ایک اور بیچ بھی کرنٹینہ کا دورانیاں مکمل کر کے گھروں کو روانہ ہونے کو تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ مزید ایک سو ارتیس افراد کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں ٹیسٹ وقت باوقت ہو رہی ہیں گھرنٹینہ میں مزید آنے والے مریضوں کے لیے انتظامات مکمل ہیں ہمیں ایک قام بن کر کام کرنا ہوگا دنیا نے عالمی وبا کے خلاف محاس تیار کر لیا ہے لوگ ڈاؤن اور پابندیاں مزید سکھ کر دی گئی ہیں امریکہ نے بھی کرونا سے نپٹنے کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دی ہیں عالمی وبا کرونا وائرس کے خلاف بھر میں محاس تیار فرانس نے لوگ ڈاؤن کی مدت پندر اپریل تک بڑھاتی فرانسی سی وزیراعظم ایڈ فلپ نے فرانس بھر میں لوگ ڈاؤن کی مدت بڑھاتی ہے اطالبی وزیراعظم نے لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی پر قوانین مزید سخت کر دیئے لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے بڑے جلمانے کا اعلان بھی کر دیا اطالبی وزیراعظم کا کہنا تھا کے نئی سختیاں تین اپریل تک اور امرجنسی اکتیس جولائے تک نافذل عمل رہے گی امریکہ نے بھی کرونا سے نمٹنے کے لیے سرطور کوششیں شروع کر دیں برطانوی وزیراعظم بورس جانسن اور وزیراعظم کے بعد چیف میڈیکل افسر کرس ویٹی میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی برطانوی چیف میڈیکل افسر سات دن کے لیے قلنطینہ میں چلے گئے روس کے سدارتی محل کے دو افسران میں بھی وائرس کی تشخیص ہوئی ہے فلیپائن کی آرمی چیف بھی کرونا سے متاثر ہو گئے امریکی ایوان نمائندگان نے دو ہزار بیس عرب ڈالر کی کرونا پیکج کی منظوری دے دی ہے امریکی ساتر نے کرونا کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے تمام وسائل استعمال کرنے کا انتیابی دے دیا ہے کہتے ہیں دیگر ممالک بھی مدد مانگ رہے ہیں کرونا کے خلاف امریکی ایوان نمائندگان میں دو آشاریہ دو ٹریلین ڈالر کے کرونا پیکج کی منظوری کو ملکی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی پیکج کہا جا رہا ہے منظور کیے جانے والے معاشی پیکج سے انفرادی اور کمپنیز کی سطح پر ریلیف دیا جائے گا امریکی ایوان نمائندگان سے منظور کیا جانے والا معاشی پیکج سینٹ میں منظور کر لیا گیا تھا آداد و شمار کے مطابق دو ہزار بیس ارب ڈالرز میں سے پانچ سو ارب ڈالرز متاثرہ سنتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں آداد و شمار کے مطابق دو سو نوے ارب ڈالرز کی رقم لاکھوں خاندانوں میں تقسیم کی جائے گی تین ہزار امریکی ڈالرز فی خاندان رقم فرہم کی جائے گی جبکہ متاثرین کی تعداد لاکھوں میں بتائی جاتی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ڈیفنس پرڈکشن آرڈر کے تحت وینٹی لیٹرز بنانے کی ہدایت کر دی ہے امریکی صدر نے کہا کہ وینٹی لیٹرز بنانے والی تمام بڑی کمپنیز کو متحرک کر رہے ہیں بہران کے خاتمے کے لیے تمام اختیارات استعمال کرنے کا اندیا دیا انہوں نے کہا کہ چینی صدر کے ساتھ ویکسین کی تیاری پر بات ہوئی ہے جبکہ جپان اٹلی اور سپینس میں دیگر ممالک بھی مدد مانگ رہے ہیں خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہے گا کرونا وائرس وقتی دور نہیں میراتھون ہے عالمی دارے صحت تمام ممالک کو خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی اثرات کے لیے تیار رہیں کرونا کے خونی وار جاری ہیں عالمی دارہ صحت نے تمام ممالک کو متنبہ کیا گیا کہ کرونا وائرس کے طویل عرصے تک اثرات کے لیے تیار رہیں کیونکہ یہ کام فاصلے کی محدود وقتی دور نہیں بلکہ میراتھون ہے وائرس کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ یورپ متاثر ہے کرونا سے اب تک ستر فیز اتب موات یورپ میں ہوئی عالمی دارہ صحت نے بتایا کہ کرونا کے ساٹھ فیصد کیسز بھی یورپی ممالک میں سامنے آئے دنیا بھر کے حکومتیں کرونا سے پیدا نئی حقیقت کا ادراک کریں کرونا وائرس کے طویل عرصے تک اثرات کے لیے تیار رہیں امریکہ میں کرونا سے سترہ سا سے زائد افراد لکمہ اجل بن گئے ہیں دنیا بھر میں اموات کی تعداد ستائیس ہزار تین سو پیسر تک پہنچ چکی ہے دنیا بھر میں کرونا کے خونی وار جاری ہیں امریکہ دنیا میں کرونا کا سب سے بڑا مرکز بن گیا وائرس سپر پاور امریکہ کی جڑوں میں بیٹ گیا کرونا کے سنامی نے تباہی مچا دی وارس ملک بھر میں تیزی سے پھیل گیا ایک لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے سترہ سا سے زائد اموات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی چین میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد تین ہزار دو سو پچانوے ہو گئی سپین میں کرونا سے پانچ ہزار اکسو ارتیز افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں کرونا سے ایک ہزار نو سو پچانوے افراد زندگی کی بازی ہار گئے عالمی وبان برطانیہ میں سات سو انسٹھ افراد کو موت کی نین سلا دیا ایران میں دو ہزار تین سو افراد کرونا کا شکار ہو چکے ہیں جنوبی کوریا میں ایک سو چوالیس بلجیہ میں دو سو اناسی کینیڈا میں پچپن اراک میں چالیس افراد کرونا سے ہلاک ہو گئے خوف کے بادل چھٹ گئے چین سے اچھی خبریں آنے لگی ہیں کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کیے گئے شہر وہان کو جزوی تار پر کھول دیا گیا ہے پہلی ٹرین وہان میں داخل ہو گئی ہے چین نے کرونا وائرس کو مات دے دی خوف کے بادل چھٹ گئے چین سے اچھی خبریں آنے لگی چینی حکومت نے وہان شہر کو سرگرمیوں کے لیے جزوی طور پر بھال کر دیا اور لاک ڈاؤن کے بعد سے پہلی ٹرین کو وہان میں داخل کی اجازت مل گئی ہے وہان میں موجود لوگوں کو شہر سے باہر جانے کی اجازت آٹھ اپریل کو دی جائے گی وہان ریلوے سٹیشن پر عملہ اب بھی فاستی لباس پہنے ہوئے ہیں اور وہان سے ڈومیسٹک فلائٹ اپریشن بھی آٹھ اپریل کو بحال کیے جانے کا امکان ہے وزیر علیہ سن مراد علی شاہ کا لاک ڈاؤن میں مزید سختی کا فیصلہ دکانیں صبح آٹھ سے شام پانچ تک کھلی رہیں گی جبکہ کراچی پولیس نے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر ایک ہزار سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے اس پر رپورٹ کر رہے ہیں مزائر سہید کرونا سے بچنا ہے تو گھر میں رہنا ہے لیکن لگتا ہے عوام کو یہ سیدھی سادھی بات سمجھ نہیں آ رہی وزیر علیہ سن کا لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ آج سے کھانے پینے کی اشیاء فروغ کرنے والی دکانیں رات آٹھ کے بجائے شام پانچ بجے ہی بند ہو جائیں گی وزیر علیہ سن کے اس فیصلے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے حکومت کے عقامات پر عمل درامت کرانے میں مصروف ہیں گزشتہ دنوں کی نسبت آج شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آئے شہر بھر میں نماز جمعہ کے اجتماع سے متعلق حکومتی عقامات کی خلاف ورزی پر 29 مقدمات درش کی جا چکے ہیں اور انگری ٹاؤن کی دو مساجد کی انتظامیہ کے خلاف بھی مقدمہ درش کیا گیا ہے جبکہ تین افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ادار پولیس دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متارک ہو گئی لوگ ڈاؤن کے دوران اب تک شہر بھر میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 339 مقدمات درش کرے کے ایک ہزار چوراسی افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے مظاہر سعید سچ ٹی وی کاراچی اور اب بات کریں گے مہنگائی کے متعلق تو لاہور میں ٹیماٹر اور پیاس کی قیمتوں نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے پیاس 300 روپے جبکہ ادرک 350 روپے فی کھلو فروقت ہونے لگی ہے لاہور میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتے کرنے لگی شہر میں پیاس 60 روپے ادرک 350 لیسن 300 روپے جبکہ سبز میرچ 130 روپے کھلو فروقت ہونے لگی شہریوں کا کہنا تھا کہ ملک مشکل کی گھڑی سے گزر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دکانداروں نے خود ساکتہ مہنگائی کی ہے ہر چیز کے منمانے دام وصول کیے جا رہے ہیں مہنگائی سے گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے ہیں یہاں ایک جانب خریددار مہنگائی سے پریشان ہے تو وہی دکاندار بھی پریشان ہے کہتے ہیں ان کو سمان مہنگا ملتا ہے جس کے باعث وہ مہنگے داموں بیچنے پر مجبور ہیں کیامرامین محمد زامن کے ساتھ فرحانی جاز سچ نیوز لاہور کرونا وائرس کے باعث برائرل جیکن کا بہران سر اٹھانے لگا ہے پچاس فیصد پورٹری فارمز بند ہیں پورٹری فارمز مالکان نے حکام کو اپنے تحفظات سے آگا کر دیا ہے لاگ ڈاؤن کے نتیجے میں فیڈ میلز بند ہونے سے چوزوں کی پیداوار متاثر ہونے لگی فارمز نے شیڈ میں چوزے ڈالنا کئی حد تک کم کر دیے پورٹری ایسوسییشن کے مطابق پچاس فیصد فارمز شیڈ بند کر چکے ہیں پورٹری ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ فیڈ نہیں مل رہی شیڈ میں چوزے ڈال کر کروڑوں کا نقصان نہیں کر سکتے فیڈ میلز بند رہنے کی صورت میں برائلر گوست کی قلت پیدا ہو سکتی ہے حکومت کی جانب سے فارمز کو چوزوں کی پیداوار نہ روکنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن فیڈ کی ادم دستیابی میں فارمز خوف کا شکار ہے متوقع بہران سے نمڑنے کے لیے بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے کروڑا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کراچی سمیت سندھ بھر میں جاری لوگ ڈاؤن کے دوران گلچن اقبال میں راشد مناس روڈ پر واقعی یوٹیلٹی سٹور پر آتا ختم ہو گیا تو دوسری جانب عام دکانداروں نے صورتحال کا فائدہ اٹھا کر آتا اور دوسری اشیاء کے دام مہنگے کر دیے شہری پریشان ہو گئے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف کراچی عبدالخدی رانا سے جی عبدالخدی آج بلکل کروڑا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگ ڈاؤن جاری ہے اور اس لگ ڈاؤن کے اندر اب جو دکانوں کے اوقات کار ہیں کھلنے کے وہ صبح آٹھ بیسے پانچ بجے کر دیا گئے ہیں آج پانچ بجے تمام دکانیں بند ہو جائے گی لیکن اس دوران جو شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے وہ یہ ہے جو عام دکاندار ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے جو ہے نرخ مقرر کر دی اپنی مرضی کے مہنگائی جو ہے وہ بڑھا دی ہے بعض جگہوں پر جو ہے آٹھ بھی مہنگا کر دیا گیا ہے اسی طرح دیگر چیزیں ہیں ان کے بھی مند مانے جو ہیں وہ ریٹ بصول کر رہے ہیں اور یوٹلیٹی سٹورز کا یہ حال ہے کہ وہاں پر جو ہے آٹھ دستیاب ہی نہیں ہے اس ویعہ سے لوگوں کو جو ہے کافی مشکل کا سامنا اس وقت ایسے ہی سارفین میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا بتائیں یا یوٹلیٹی سٹورز پر آٹھا مل رہے ہیں نہیں مل رہا ہے آٹھا اور عام دکانوں پر مل رہے ہیں تو کیا حساب مل رہا ہے مہنگا مل رہا ہے سستا پانسو چھے سو کی دس کلو علی بوری ہے پہلے آج کورونا ایرس سے پہلے جو یہ نہیں لگا رہا ہے کارفیو تقریباً پانسو تک مل رہے تھا ابھی ساڑھے پانسو چھے سو کی مل رہی ہے بوری ایک بوری دس کلو علی اور پچھاس کلو علی بوری تین ہزار رپے کی مل رہی ہے پہلے پچھے سو رپے تک پہنچ گئی تھی ابھی باپسی تین ہزار تک چلی گئی اچھا آپ دائیں آپ دائیں ملے آم دکانوں پر کیا حساب مل رہے ہیں سمان انہوں نے جو بولا ہے اور کہنے میں پانسو رپے جو پہلے بکرا تھا اب ساڑھے پانسو چھے سو رپے کی بوری ہو گئی ہے آٹھے کی اور یونی شوڑ میں جائے تو بولا آٹھا آئی نہیں جائے تو کیا کریں گے حکومت روزہ نے اعلان کر دیتی ہے بھئی آرہے آٹھا آرہے آرہے پتہ نہیں کون سے زمانے میں آٹھا آئے گا تو ہمیں پتہ نہیں ہے اور ستھے بڑی بات میں یہ کہنے چاہوں گا پیٹرول پر قیمت کم ہو چکی ہے دکان داروں کو خدا کے واسطہ ہے جب کرونا وارث سے پہلے تو سستائی تھی جب دستانے وغیرہ جب کوئی بھی لینے کیلئے چیز ہے اتنی مہنگی کر دی ہے خدا کا واسطہ ہے یاد اللہ سے دارو کرونا وارث سے کیوں دھرتے ہو اللہ سے خوف سے دھرتے ہو اللہ سے نہیں دھر رہے اس چیز سے دارو خدا کا واسطہ ہے یہ شہری میرے ساتھ موجود تو جنگہ کہنا ہے کہ عام دکانوں پر جو آٹھا ہے وہ مہنگہ کر دیا گیا ہے لیکن اور یوٹیلی سٹور پر آٹھا دستیاب نہیں ہے اس وعیے سے انہیں کافی لوگ ڈاؤن کے اندر جو ہے کافی پریشانی کا سامنا ہے صحیح بہت شکریہ عبدالخدیرانہ اب آپ کو بتائیں کہ روام آلی سال دو ہزار انیس بیس کے پہلے آٹھ ماہ ستائیس دنوں میں پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ فنڈز کی مد میں چار سو ستا سٹھ ارب چودہ کروڑ اوپے سے زائد رقم جاری وزارت منصوبہ بندی نے تفصیلات جاری کر دی ہیں اس پر ریپورٹ کریں گے قامران چوہتری روام آلی سال کے آٹھ ماہ کے دوران پی ایس ڈی پی فنڈز کی مد میں جاری رقم کی تفصیلات وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے جاری کر دی گئی دستویز کے مطابق ہائر ایڈکیشن کمیشن کے لیے بائیس ارب تہتر کروڑ روپے پاکستان ریلوے ڈیویجن کے لیے دس ارب اکتر کروڑ روپے سے زائد جاری کیے گئے دستویز کے مطابق وزارت داخلہ کے لیے چھ ارب بتیس کروڑ روپے ہیلتھ ڈیویجن کو سات ارب ترپن کروڑ روپے جاری کیے گئے اسی طرح سے نیشنل آئیوے ایتھارٹی کے لیے ایک سو پینتالیس ارب نو کروڑ روپے جبکہ ملک میں سیکیورٹی میں اضافے کے لیے اٹھتیس ارب پینتالیس کروڑ روپے گلویت پلدستان اور ازاد کشمیر کے لیے چونتیس ارب اکیس کروڑ روپے جاری کیے گئے دستویز کے مطابق دفاعی پیدوار ڈویجن کے لیے ایک ارب چھتیس کروڑ روپے خزانہ ڈویجن کے لیے سات ارب گیارہ کروڑ وزیراعظم یوت اور ہنرمند پرورام کے لیے بھی ایک ارب اکاون کروڑ روپے جاری کیے گئے مل بھر کی طرح تمام یوٹیلٹی سٹورز عوام کی سہولت کے لیے کھلے ہیں یوٹیلٹی سٹورز پر چینی آٹا چاول گھی اور دالیں وافر مقدار میں سبسیڈائز نرکوں پر دستیاب ہیں یوٹیلٹی سٹورز کا اپوریشن مشکل گھڑی کے دوران بھی قوم کی خدمت میں مصروف عمل ہے ملک بھر کے تمام یوٹیلٹی سٹورز عوام کی سہولت کے لیے کھلے ہیں تمام سبسیڈائز اشیاء چینی آٹا چاول گھی اور دالیں وافر مقدار میں دستیاب ہیں جہاں سے اشیاء کی قمی کی شقائیات محصول ہوتی ہے اس کا فوری ادالہ کیا جاتا ہے یوٹیلٹی سٹورز کا اپوریشن کے ملازمین اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر عوام کی خدمت میں مصروف ہیں یوٹیلٹی سٹورز کا اپوریشن کی سیل میں بھی نمائع اضافہ ہوا ہے تمام سٹورز پر اشیاء کی بروقت سپلائی کو یقینی بنایا گیا ہے ملک بھر کے تمام سٹورز پر ملازمین اور سارفین کے لیے ضروری حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں گناہ سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلہ ضروری ہے اس لیے سپورٹس کی سرگرمیاں بھی محدود کر دی گئی ہیں اس وقت ہمیں دماغی صحت اور دماغی دباؤ کم کرنے کیلئے کھیلوں کی اشت ضرورت ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی ویڈیو کانفرنس میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے فیصلوں سے مطالق بات کر لیتے ہیں سپورٹس تجزیہ کار عمران عثمانی صاحب سے عمران عثمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کرونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلہ ضروری ہے جبکہ دوسری جانب یہ کہا گیا ہے کہ دماغی صحت اور دماغی دباؤ کم کرنے کے لیے کھیلوں کی اشت ضرورت ہے کیا کہیں گے جی بلکل رہتا ہی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کا اجلاعہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوا ہے جو ہشتہ شام اس میں بہت سے چیزیں دیکھی گئی ہیں لیکن جو ارجنٹ بنیادوں کے میٹنز تھے ان کے بارے میں فوری صورتے کچھ چیزیں کچھ فیصلے کیے گئے ہیں جو سن دوہزار 23 سے سن دوہزار 31 کے درمیان جو آٹھ سال کا ایس ٹی پی پروگرام تھا اس کو فیلال مؤخر کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کرکٹ فینز جو گھروں میں بند ہیں ان کو اچھی تفریم دی جائے اس کے لیے آئی پی سی نے 45 سال اپنے پرانے جتنے بھی ورلڈ کپ ہیں ان کے خصوصی پروگرام خصوصی ویڈیوز اور خصوصی فلمیں بنا کر اپنے براؤڈ کسٹس کو دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ٹی وی پر موجود اس کو نئے تفصیوں کے ساتھ پرانے میج دیکھ سکیں اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ بھی ہوا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے درمیان سن 2016 سے ایک ڈھگڑک چل رہا ہے اور اس کے اثرات بھارتی کرکٹ بورڈ اور بھارت کے اوپر آنے والے سالوں میں یوں پڑھ سکتے ہیں کہ اگلے سال وائٹ ٹی ٹوئنٹی جو کہ اگلے سال نومبر میں بھارت میں شیڈول ہے وہ اور سن 2023 کا پچھاس وردہ وائٹ کپ وہ بھی بھارت میں شیڈول ہے اس کی محضبانی واپس لی جا سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں جو ٹیکس قوانین ہیں اس سے آئی سی سی ناخوش ہے بھارتی حکومت نے آئی سی سی گلوگل ایونٹ پر اچھی خاصی ٹیکس کی کٹوٹی کی ہوئی ہے جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ گونسل گلوگل ایونٹ میں دیگر ممالی کی طرح بھارت سے بھی ٹیکس میں اس سکنا چاہتا ہے تو اس وقت تک 23.7 ملین یو ایس ڈالر کا آئی سی سی دعویدار ہے بھارتی کرکٹ گوڑ سے اور سالے ٹین سال کا آسا دھر گیا یہ جگڑہ چل رہا ہے لیکن کل پریکٹ ہو ہوئا ہے یہ معاملہ آئی سی سی کی تناظرات حل کرنے والی کمیٹی کے سپوس کر دیا گیا ہے بھارت اسی اپنے تھوڑی سی کامیابی قرار دے رہا ہے کہ کچھ لے دے کے فیصلہ ہوگا لیکن ساتھ ہی بھارت پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے وعدی کیا ہے کہ وہ اپنی حکومت سے پوچھ کر ہمیں بتائے کہ ایندہ جو دو ایونٹس ہیں اس کے بارے میں وہ اپنے ٹیکس قوانین میں تبدیلی کر رہے ہیں یا نہیں صحیح امران عثمانی صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں انٹرنیشنل ٹوکٹ کونسل کی ویڈیو کانفرنس میٹنگ کے تناظر میں ورڈی ٹوینٹی کے ہونے کے کتنے امکانات ہیں جی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں شریک تمام ورڈ ممران نے اتفاق کیا آئی سی سی کے چیخ مانو سہوانی کی اس بات سے کہ ایونٹسوں کے حال کے آخر میں شیڈون ہے اور آسٹیلیا میں شیڈون ہے اور ابھی اس میں چھ ماہ کا عرصہ باقی بچے ہیں تو اس لیے فوری طور پر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے جائے گا کہ ایونٹس کسی اور موقع میں یا موخری یا ملتا بھی کرنے کی بات کی جائے تو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اسے ابھی صرف مانیٹر کیا جائے گا قریب سے اور جو اگلی میٹنگ رکھی ہے جلائی کے آخر میں یا مائی کے آخر میں جو میٹنگ رکھی ہے اس میٹنگ میں پھر کلوزری دیکھا جائے گا کہ آسٹیلیا میں اس کے کیا اثرات ہیں اور اگر تھوڑی سی بھی بیٹری نظر آئی تو پھر اسے مزید آگے دیکھا جائے گا تو کہہ جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور بورڈ نمران نے پلحال اس بات کو محسوس کیا ہے کہ کورونا وائرس کے اثرات بالکل ہیں لیکن چونکہ چھ مہینے کا ایک بڑا عرصہ پڑا ہے تو فوری صور پر وائل ٹی ٹوئنٹی کو موقع کرنے یا ختم کرنے کے حوالے سے انہوں نے آوائیٹ کیا ہے یعنی کہ بہتری ہونے کے صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹی ٹوئنٹی ہو یا نہ ہو لیکن میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ کورونا سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت مضبوط ہونا انتہائی ضرورت ہے تو کھیل جو ہے اسے کس قدر آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں بلکل اس نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ کل کی میٹنگ سے پہلے بھی انہوں نے ایک سیپلا کر لیا تھا کل یہ ڈسکس بھی ہوا کہ سرکٹ فینز کو چونکہ آپ گھروں میں بند ہیں گلوبل وائز پوری دنیا میں بند ہیں ان کو کل کل کی طرف راضیت کیا جائے جب ظاہر ہے وہ ٹی وی کی سکرین پر پرانے میچ دیکھیں گے پرانی جردیں تازہ ہوں گی تو پھر ان میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ وہ بھی تھوڑی گھر میں ایکسرسائز کرنے یا گھر کے گارڈن میں کرنے یا قریبی کسی ایک کھلے ایریا میں کرنے تو بلکل کل 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 شایکنگ ہو یا عام لوگوں جو بھی لوگوں انہیں ایکسرسائز گھر میں کرنے چاہیے ایک چھوٹی تھی جگہ چاہیے ہوتی ہے ایک ٹینس بال چاہیے یا ایک ہلکی بچوالی بال چاہیے تو بندہ اپنا آدھا گھنٹا گھنٹا ایکسرسائز کرے اس کو دماغ فریش ہوگا اور گھر میں جو قید ہونے کی جو ایک ٹینشن ہے جو کہ عادت نہیں ہے لوگوں میں اس سے بھی ریلیف ملے گا تو آئی سی سی نے اسی حوالے سے وہ جو اپنا پروگرام رکھا ہے سیئی بہت شکریہ امران عثمانی صاحب آپ کے تجزیر اور وقت کے لیے ہے اب بات کریں گے ولادت امام حسین علیہ السلام کی تو آسمان امامت و ولایت کے تیسرے درخشندہ ستارے نواس رسول جگرگوشہ بطول سالار شہیدہ سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا جشن آج پوری دنیا میں نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے ماہ رجب المرجب کی مانن ماہ شعبان المعظم بھی افق امامت و ولایت پر کئی آفتابوں اور مہتابوں کے تلو اور درخشندگی کا مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں گلستان محمد و آل محمد کے ایسے سرور انگیز پھول کھلے ہیں کہ ان کی مہت سے صدیہ گزر جانے کے بعد بھی ایمان کو موتر کیے ہوئے ہیں شعبان کی تین تاریخ کو جگر گوشہ بطول آسمان امامت و ولایت کے تیسرے درخشندہ ستارے سالار شہیدان حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ علیہ السلام کے نور وجود سے مدینہ نبی کے بامدر اور روشن و منور ہوئے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے پیغمبر خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت کے دوران ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی دی اور آپ کا نام حسین رکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کو بہت چاہتے تھے اور ان سے محبت رکھنے کی سفارش بھی کرتے تھے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجاد ہے جو مر رہے ان کو زندگی کا گل سکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری سعادت حسین کے ساتھ تمہارے رویہ پر منحصر ہے آگاہ ہو جا کہ حسین جنت کا ایک دروازہ ہے جو بھی اس سے دشمنی کرے گا خدا اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دے گا حسین ہے غیاتگر حسین عظمتوں کا گھر عظیم رہنما حسین ہے امام حسین علیہ السلام اصحابِ قسامے سے ہیں مباحلہ میں بھی حاضر تھے آب علیہ السلام کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے اہم خبریں آپ نے جان نہیں کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ نیوز موسیقی